اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نفسیاتی مرس کی وہ سنگین علامات جو جان لیوہ حالت کی نشاندہی کر سکتی ہے وہ اس کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں امراض مسائل جسے دماغی عوارض بھی کہا جاتا ہے جماغ کے ڈس اوڈر ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں روجیہ کے مستقل نمونیں بنتے ہیں جو آپ کے روز مرا کے کام اور زندگی کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتے ہیں بہت سے مختلف نفسیاتی عوارض ہو سکتے ہیں بشمول کانے کی خرابی موڑ کی خرابی جیسے ڈپریشن شخصیت کے آرزے شخصیت کے خرابی نفسیاتی امراض جیسے شیزو فرونیا جنسی خرابی وغیرہ ایک شخص میں متعدد نفسیاتی عوارض بھی ہو سکتے ہیں نفسیاتی امراض کے مخصوص وجہات معلوم نہیں لیکن معامل عوامل میں دماغ میں کیمائی آدم توازن بچپن کے تجربات، وراثت، بیماریاں، قبل از پیدائش کی نمائش اور تناؤ شامل ہو سکتے ہیں کچھ عوارض جیسے ڈپریشن اور افسردگی خواتین میں زیادہ کسرت سے پائے جاتے ہیں دیگر مردوں میں زیادہ عام ہوتے ہیں مناسب طریقے سے علاج کرنے سے وہ لوگ جو نفسیاتی امراض رکھتے ہیں اکثر بہتر ہو جاتے ہیں تاہم علامات کی واپسی ممکن ہیں اگر علاج نہ کیا جائے تو کچھ نفسیاتی امراض کے مسائل تعلیمی، قانونی سماجی اور کام کے مسائل کے باعث بن سکتے ہیں نفسیاتی امراض کے سنگین یہاں تک کہ جان لیو پیچیدگیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں کسی اپنے میں نفسیاتی علامات کی صورت میں لازمی ڈاکٹر سے مشورہ کرے نفسیاتی امراض کی عام علامات عام علامات میں شامل ہیں اشتعال، دشمنی یا جاریت، شراب یا منشیات کا استعمال توانائی کی سطوں میں تبدیلیاں، بیچینی، الجنزدہ ہونا بے ترتیب، رویہ، چڑھ چڑھاپن اور مزاج میں تبدیلی حقیقت اور سوچ میں فرق کو نہ سمجھنا موڑ میں مستقل یا اچانک تبدیلیاں جو روز مرکی زندگی میں متاخلت کر سکتی ہیں سماجی، تستاری، نفسیاتی، عوارض بھی جسمانی علامات سے منسلک ہو سکتے ہیں بشمول، ناقابل فہم، جسمانی مسائل سستی یا بیچینی، نیند میں خلل، وزن اور بھوک میں تبدیلے سنگین علامات جو جان لیوہ حالت کی نشان دہی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بعض صورتوں میں نفسیاتی عوارض جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ میں جا آپ کے ساتھ کسی میں موجود ہیں ان میں سے کوئی جان لیوہ علامات بشمول اپنے آپ کو یا دوسروں کے لئے خطرہ ہونا بشمول، دمکی آمیز، غیر معقول یا خودکشی والا رویے کسی بنیادی ضروریات کی دیکھ پال کرنے میں ناکامی نفسیاتی امراض کے خطرے کے عوامل کیا ہوتے ہیں متعدد عوامل نفسیاتی امراض میں پیدا ہونے کے خطرے کو بڑھاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ خطرے کے عوامل والے تمام لوگوں کو نفسیاتی آرزیں ہوں گے نفسیاتی امراض کے خطرے کو عوامل میں شامل ہیں اس کے علاوہ بچپن میں بدسلوکی کا شکار ہونا یا نظر انداز ہونا مزاد کے ساتھ بچپن کے مسائل ذہنی بیماری کی خاندانی یا ذاتی تاریخ معمول سے کم ذہانت پیداش کا کم وزن کم سماجی اقتصادی حیثیت والدین کی غیر موجودگی مجرمانہ سرگرمی قبل از وقت پیداش کی نمائش القحل یا منشیات کا استعمال اہم طبی حالات جیسے کنسر دائمی درد اور ہائپو تائرم تائرڈیم سماجی خرابی کشیدگی یا تکلیف در زندگی کے واقعات جن سے زیادتی آپ اپنے نفسیاتی آرز کو بہتر بنانے کے لئے کیا کر سکتے ہیں علاج تلاش کرنے اور حاصل کرنے کے علاوہ آپ اپنی علامات کو بہتر بنانے اور دوبارہ ہونے کے خطرے کو مندرجہ زیل طریقوں سے کم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں شراب یا غیر قانونی منشیات کے استعمال سے بچنا کیفین سے پریز کریں باقاعدہ شیڈول کے مطابق کھانا کھانا باقاعدگی سے ورزش کرنا کافی نیند لینا ہدایت کے مطابق ڈاکٹر سے ملاقاتیں کرنا اور دوائیں لینا اس کے علاوہ نفسیاتی آوارز کی ممکنہ پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہے علاج نہ کیے جانے والی یا ناکس کنٹرول شدہ نفسیاتی آوارز کی پیچیدگیاں سینگین ہو سکتی ہے یہاں تک کہ بعض صورتوں میں جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے آپ علاج کے منصوبے پر عمل کر کے سنگین پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ کے لئے صحت کی دیکھ بل کی پیشہ ورانہ طریقے ریزائن کیا جاتے ہیں نفسیاتی امراض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے نفسیاتی آوارز کے علاج میں پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ موجود ہے اکثر جو لوگ نفسیاتی آوارز رکھتے ہیں وہ اپنے مسئلے سے انکار کرتے ہیں اور اپنی علامات کے لئے طبیعی امداد نہیں لیتے ہیں علاج میں اکثر رویوں مہارت کی نشروع انما اس سوچ کے عمل پر کام کرنے کے لئے سائیکو تھرہ پی شامل ہوتی ہے ایک ساتھ موجود طبیعی مسائل سنگین پیچیدگیوں شدید آوارز یا مادے کی زیادتی کے لئے اپتدائی ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو سکتا ہے کچھ شخصیت کی خرابی کے لئے ادویات کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے مناسب علاج سے نمائیہ بہتری آ سکتی ہے